بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم لوگ تو یہ کرتے ہیں یہ بہنہ وہ بہنہ ٹائم پہ بات نہیں ہوتی مجھے یہ جو میری زبان تھی کہ لوگوں کو پتہ مجھے چھے مینے آٹھنٹ میینے کا پہلے رضا اللہ کبھی کوئی کال بھی نہیں کرتا تھا کہ جناب آپ نے یہ ڈیڈلائن پوری کی ہے کیونکہ ڈیڈلائن سے پہلے میرا کم ہے کام کار کردے آپ کام ہو جاتا تھا اور اپنی سیشن آ جاتی تھی تو شاید اس وجہ سے اس ایک عادت کی وجہ سے ایسے بھی مجھے پروجیکٹس ملتے رہے جو شاید میری کچھ اور خامیوں کی وجہ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنیکل ہی بہت ساؤنڈ تھا آپ کو دوران ٹیکنیکل نمبر ون آیا کرتے تھے لیکن ریلیشنشپ کے حوالے سے یا جو باقی چیزیں ہیں میری اپنے پرنسپلز کے حوالے سے میں ہر کام نہیں لیتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام جابی دی کیونکہ یہ الفاظ کے لیے پکا زندگی میں اتنے آپ کو کلائنٹ سے اتنے اسائنمنٹس نہیں چاہیے آپ کو اگر آپ کی کوئی بھی ایک نیش ہے آپ کو بتا ہے کہ کسی سے کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا اور جو اس نے کہا ہے وہ کر دے گا تو پھر سمپل سی بات یہ ہے کہ چلیں ہزاروں نہیں تو کچھ گنے چونے ہلیوں پر ایسے کرائنٹس تو ہوں گے جو کہ آپ کو اس لیے بھی کام دیں گے یا نائمی دینا چاہیں گے کبھی ان کے اوپر کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ ان کا ٹائم کا پریشر ہوگا تو وہ کہیں گے یار ایک بندہ ہے جس نے جو کمیٹمنٹ پوری کرتا ہے جو زبان پوری کرتا ہے تو پھر اس کے ل حال میں میری جو ورڈز ہیں میری پرسنل لائف کے اندر بھی میری پروفیشنل لائف کے اندر بھی میں نے بڑی نقصان آپ رٹھائیں اپنی زبان کی وجہ سے پکے ہونے کی وجہ سے اور بہت اللہ سبانہ تعالی نے مجھے بلیس بھی کیا ہے میری اپنے زبان کے نئے سٹیٹمنٹس دیتا رہا مجھ سے لوگ پر ہمیشہ سے پوچھتے رہے پچیس شبیس سائے سال کے عمر سے پوچھتے رہے میں شروع میں بہت کامیاب تھا کہ جی جناب آپ کو سیاست میں آنے کا آپ کو جنا اگر اس طرح کی جاب مل جائے تو آپ کریں گے میں کہتا تھا نہیں اس کے بعد مجھے کئی اپرچنیٹیز ہیں شاید دوگوں نے اس لیے مجھے دیئے ہوں اپرچنیٹیز یا آفریں کیوں کا میں دیکھتا ہوں کہ میرا موہ بہن پانی آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن میں نے ساری زندگی اپنی ایٹانومی پر قرار رکھی کسی جماعت کے ساتھ اسوسیئٹ نہیں ہوا اور اور جو اپنے الفاظ تھے ان کو آج میں دنیا کی دستوری فرق نظر آتے ہیں آج کل تو ہم نے چیزوں کو بڑے مح ہزب قسم کے الفاظ دے دی ہیں ہیوٹن کے نام سے ہم نے دے دی ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی نیا دور کا کوئی نیا ویلیوز آگئی ہیں میرے بارے میں آپ نے بوچھا میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کے بڑے فائدے ہیں میرے ساپ سے نمبر ایک انٹیگریٹی آپ انٹیگریٹی کسے آپ کہتے ہیں آپ اندر رباج سے ایک ہیں آپ ایک ہیں آپ کے کریکٹر ہے آپ کی مورالیٹی ہے آپ نے کہا زبان سے بات کیا پکے آپ کو سوچیں آپ کمپنیوں ہیں بودھول ہوتی ہے آپ کسی مکینک کے پاس بھی جائیں گے آپ گھر میں کسی پینٹر سے بھی کام کرائیں گے کوئی اور آپ کام کریں آپ چاہیں گے کہ ایک ایسا بندہ ہو جو کہ اپنے الفاظ مجھے کہیا دو دن بعد بتا دینا مجھے چکر نہ لگوانا آپ پورے ملک کا ڈالیما یہ ہے کہ آپ کسی شخص ہے آپ دردی کے پاس بھی آپ چلے جانا آپ کے گھر میں کوئی کام دینے بھی آ جانا آپ کو پچاس دفعہ یہ کہہ دیں کہ یار یہ میں تمہیں کام دے دوں گا لیکن مجھے یہ چاہیے آپ لکھ لیں کہ وہ کام آپ کے ٹائم پر یا جو وعدہ ہوگا ہے اس پر نہیں ہوگا لوگ زبان پوری نہیں کرتے تو ایک تو یہ کہ سب سے آپ کی you will known as you know a man of having integrity دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے ریلائیبل آپ مارکٹ میں آپ کی ویلیو یہ ہوگی کہ آپ ریلائیبل ہے اگر آپ نے کہہ دیا آپ پہن جائ ریلائیبل ہے آپ میں زندگی میں اتنے ترے میں نے ٹرابل کیا ہے اتنا کام کیا ہے میں کبھی لیٹ نہیں ہوا میں نے کبھی پر سائنمنٹ اپنی نہیں کی بڑے بڑے چیلنجز آئے ہیں فیملی کے اندر لائف چیلنجز آئے ہیں فیملی میں بڑے قریبی ڈیٹس نہیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جگہ پہ جو میری زبان ہے اس کے اوپر مجھے وہاں پہ پہنچایا ہے کسی کی پیمنٹ سے لینی ہو یا دینی ہو یا کام کرنا ہو یا کچھ بھی ہو الحمدللہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کو ریلائیبل بناتی ہے تیسری چیز جو آج اس سے آپ کی goodwill بڑھتی ہے تیسری چیز جو انسی ہے وہ respect چاہے آج کل کے دور میں کم لوگ رہ جائیں لیکن جو لوگ یاد کرتے ہیں جن کی اپنے values ہوتی ہیں وہ پرانے وقت یاد کرتے ہیں وہ ابھی پ رسپیٹ کرتے ہیں اس چیز کی کہ یار ایک بندہ ہے ابھی بھی آپ سوچیں کہ دنیا میں بہت برائی بھی آجائے ایک لیمیٹڈ طبقہ ابھی بھی ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے کہ یار میان و ورڈز ہونا کیا ابھی بھی کتابوں میں ہی الفاظ زندہ ہے تو عزت کی جاتی ہے شوف ورت بڑھتی ہے آپ کو اپنے پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری میری کیوں ورت ہے ماں نے جو مو سے بات کی ہے میری ورت ہے لوگیں میری بات پر اعتبار کرتے ہی ہیں میری بات پر لوگ زبان پر لوگ اعتبار کرتے تھے جتے ہیں تو آپ کو اپنی ورت کسی لوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہ کریں آپ کو ساری لوگ کے ا ratio بت زبان سمجھیں آپ کے سامجھیں کہ آپ اپنے زبان پر پورا نہیں اُدھلتے ہیں اور پانچویں چیز کی کہ آپ کو پرسنل پاور ملتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے ہاتھ میں کچھ ہے انکہ میں آپ کو ادار ہوں کہ اس زبان کی وجہ سے مجھے پتا تھا یہ میری قوالیٹی ہے اور سپیچلی اس دور میں جلوڑ تھی جن دن میں بڑا ایکٹیف تھا کارپیٹ میں اور مجھے کنسلٹنسی کے پروجیکٹس ملتے تھے پرسنل پاور میں اس کی بیسے بڑے بڑے اچھے پروجیکٹس نگوشیئٹ کرتا تھا کیونکہ یہ بندہ کمیٹمنٹ ہے یہ جو اس نے کہا ہے جو لکھ دیا ہے یہ کرے گا یہ اس پر دو نمبری نہیں کرے گا یہ پانچویں بڑے بڑے آپ کو فائدہ نظر آتے ہیں یہ کاریکٹر کا بہت اہم حصہ ہے ہم ساڑا دن کمیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں دو منٹ میں کال کر رہا ہوں صبح آ جانا یہ کر لینا پرسن لے لینا پیسے یہ کر لینا لوگوں کو آپ اتنا میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں ہمکم ہوں ان کا بد کردار ہو گئے ہیں سخت لفظ ہو جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے لا شعور میں یہ باتیں اتنی زیادہ جا چکی ہیں انہوں نے اپنے عیلد کی اتنا کچھ یہ دیکھ لیا ہے اور زبان کا ہم نے تماشا ہی لگا رہی ہے ہمیں لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ زبان کتنی وزنی چیز ہوا کرتی تھی جس کو ہم نے اتنا ہلکا کر کے رکھ دیا ہے ایک آتنی کو آپ خود کہتے ہو ہاں زبان ہی تھی تھی سے کی ہو گیا یار ادھا گا نہ لیٹ ہو گیا یار نہیں نہ لیٹ ہو گیا آج کل تو یہ حالت ہے ان کے لوگوں کو اگر آپ یاد بھی کروائیات انہوں نے زبان دیتی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا تو آپ ہمیں پتا تھا کہ زبان اگر آپ نے دی ہے خوانہ خاصتہ آپ کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی امرجنسی ہوتی ہے آپ کو نقصان ہو جاتا مجھے یہ بھی یاد پڑھتا کہ میں نے کسی کو زبان دی ہے تو برے علاقات آتے ہیں میں نے اگر کسی کو کہا کہ یہ کام ہو جائے گا یہ یہ کر دوں گا میری فیملی میں امرجنسی ہوتی نہیں میں گھر کی چیزیں بیچ کے کسی کے اگر میں نے کس کیا ہے زبان زبان ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ میرا بزنس کا لاؤس ہو گیا یہ اس کا تعلق نہیں ہے تو آج کل تو دنیا کے حالات ہی بدل چکے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے اپنی زبان کو بڑا ہی کم کمزور چیز بنا دی ہے بڑی ہلکی ہے کر دی آپ نے ہم زبان کو ایسی ہی لائی رہتے ہیں بس دو منٹ میں آیا چار منٹ میں گیا پانچ منٹ میں آ گیا بس ابھی آپ کال دیں ابھی میں کال کرتا ہوں اس کے بعد آپ خون بن کر دیں گے غائب ہو جائیں گے اس کے پاس کو بڑی ہی میانے گے پاس ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کر رہے ہاں وہ کیا کر رہے ہیں اس کی مقیتر ہے کہ اس کا نگ رہتے ہیں وہی دیزہ دیکھ لیا ہے کہ ایسے میں انہوں نے اس کے پاس کو بھی تیسے کیا ہے تو یہ ہمیں یہ بدلتے ہیں ہو سکتے ہیں جو ہم آپ کو بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ہمارے لاش شاور کے اندر حفظ ہے ہم بچپن میں نا ہمیں کہانیاں بچپن ماں باپ کی کہانیاں ماں باپ سنائے کرتے تھے ہم نے شیخ عبدالقاضی جلانی کی کہانیاں سنائے جاتی تھی یہ ماری بڑی فیوریٹ ہوتی تھی کہ جناب کو زبان دی ماں کو وعدہ کیا کہ جوٹ نہیں بولوں گا تو راستے میں جناب چھوڑ ڈاکو آگے تو ڈاکو نے تلاشی تو روشی لی میرا نہیں تو ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس پیسہ ہے اس نے کہا ہاں ہے کہاں پہ ہے اس نے کہا یہ دیکھو انتے چھپا کے دکھا ہوا ہے اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں تھا کہ ہمیں لوٹ لیں گے اس نے کہا ڈر تو تھا لیکن بھائی زبان دی ہوئی تھی اما کو ہماری بچپن کی کہانیاں شاید ہم نے سنی تھی اپنے باپ کو دیکھا تھا آج تک کسی کے دروازے پہ ہمارے دروازوں پہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو بتائیے یہ حدیث میں ہے کہ کسی کا مزدور کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کسی کو کسی کا حق کا ہے تمہیں پتا ہے حق کا ہے اس کو تمہیں اس کو کہنے کی کی ضرورت ہے یہاں پہ تو لوگ بجلی کا بیل نہیں دینا پسند کرتے جب تا آپ مانگے نا دو نوٹس نا آئے یہاں پہ تو آپ جن کے آپ بجلی یوز کر رہے ہیں پانی یوز کر رہے ہیں آپ کو جناب مانگنا پڑتا ہے آپ کو جناب لوگ تمہاں مانگتے ہیں کہ جناب آپ پیسے دیتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پانچ نومبر 1995 کو اپنا کام شروع کیا تھا تو پانچ نومبر 1995 سے لے کے اب یہ جناب 2020 آ چکا ہے پچیس سال ہونے والے ہیں اور پانچ طریق سے الحمدللہ کبھی تمہاں چھ سات نہیں ہوئی چار کو تین کو مل جائے گی کبھی یکم کو مل جائے گی لیکن کبھی بھی پانچ طریق سے اوپر نہیں ہوگی پانچ کا ہمیشہ سے پانچ کا سائیکل چاہتا ہے پانچ سے پانچ کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ کی زبان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان آنگا کرنے کی مدد کی جاتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ہیں انڈر کمیٹ کریں اور اوور ڈیلیور کریں ہم اوور ہم بڑھ کے مڈی مارتے ہیں میں یہ میں وہ میں ایسا میں ایسا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم کتنے ابھی پانچ جائے گا تمہاری زبان کی کیا ویلی ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے آپ کے سامنے بھی کراچی میں کچھ کمیٹیز ہیں جہاں پہ زبان کی بڑی ویلی ہے سوڈے کروڑا روپے کے عربوں کے زبانوں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ میں لوگوں کو آم کہتے ہیں وہ سنتا ہے یہاں پہ آپ دنیا میں چلے جائیں زبان پہ اوپر سوڈے ہو رہے ہیں آپ نے اپنے جناب انویسٹر کو کہہ دیا کہ جناب میں نے یہ لے لیا جائے ٹرانزیکشن دس منٹ کے بعد ہو پندرہ منٹ کے بعد ہو زبان پہ کہہ دیا اس کے بعد چاہے نیچے آجائے مارکٹ پہ کہہ دیا تو لوگ زبان کے لیے بڑا لانگ ٹم ویو رکھتے ہیں کہ یار میں نے ساری زندگی یہ ہے اگر مجھے اس سے ہزاروں فائدے ہوں ہیں تو دو دفعہ نقصان نہیں ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن زبان بچنی چاہیے ساکھ بچنی چاہیے گوڈ ویل بچنی چاہیے تو ہم زبان کی ہم نہیں اس لیے کہہ تو ہلکی ہوگی زبان تو قرآن پاک میں ہمیں بڑا کلیر پتہ ہے قرآن پاک کے اندر آپ صورت صاف ایک سرٹمبر صورت ہے اس کی دوسری اور تیسری آیت اس میں اللہ کہہ رہا ہے مومنوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور خدا اس بات سے سخت بزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں آپ مجھے بتائیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی بزار ہیں تمہاری سرکت سے اس کے باوجود بھی ہمارے سر پر کوئی جون ہنگتی ہے ہم نے دین شد پڑھا ہی نہیں ہو رہا صدر بنی اسرائیل تالہ نمبر صورت کی چونتیس نمبر آئے اور اہد کو پورا کرو اور اہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا یہ زبان اہد ہے آپ نے ایک اہد دیا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں پانچ منٹ میں ادھر ہوں گا مجھے یاد پڑتا ہے میں کئی سال اسلامباد میں کام کرتا رہا تو میں ہر ویکنڈ بے لاؤرہ کرتا ہوں میرا پوریا کا پورا ڈرائیو ٹائم تھا اس امانے میں ٹرافک اتنی نہیں تھی موٹر بے نہیں بنی تھی تو فور آورز کا میں جب وہاں سے نکلتا تھا تو میسیج کر دیتا تھا کہ میں چار گھنٹے کے بعد اگزیٹلی میں درادہ کھلا ہوتا تھا گھر میں جب اللہور میں انٹر ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرتا ہے زبان کے اوپر الحمدللہ اللہ کبھی ٹائر بھی پینچر نہیں ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے غیب سے مدد آتی ہے اس بندے کے لئے جو کوشش اللہ کو پتا ہے یہ بندہ کوشش کر رہا اپنی زبان کے لئے ہی سٹرگلنگ ہارٹ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ٹائر نہیں کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اس کو زبان پوری کرنے پھر صورت المائدہ کی آیت نمبر پہلی پانچمیں صورت پہلی آیت اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو پھر اللہ کو ہکم دیکھ رہا تو میں یعنی کہ صورت جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں چلیں یہ تو آپ کو سنا دیں ایک جو حدیث ہے وہ مجھے بڑا اس نے کافی عرصہ رسرچ میں کرتا رہا ہوں کہ یہ اس کے سنس کیا بنتی ہے اور مجھے اس کے بعد میں جب اس کی سمجھ آئی تو میں لوگوں کو اکثر اوقات بتاتا ہوں کہ یعنی پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے مسئلہ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی کہ آپ کی زباد اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی کہ آپ کی شرم گاہ جو مجھے اس کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ذمہ داری دے 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 آپ مجھے بتائیں ہم اپنے بچوں کو شیم شم سکھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں شرم کیا ہے ہم بتاتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کی ہیں ہم بتاتے ہیں کہ جناب اس کا حفاظت کیسے کی جاتی ہے کبھی ہم نے اتنا ٹائم بچوں کو یہ لگایا ہے تربیت کے لیے کہ بیٹا یہ زبان جہاں سی ہے دو جبروں کے دمیان اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرویا اگر پندرہ منٹ لگیں گے تو اسے کو یار شاید بیس پچیس منٹ لگے یہ کہ بات ہوئی میں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں آپ کو بھی پتہ ایک منٹ میں کبھی آپ نے بات کرنی نہیں آپ کے بس ٹائم نہیں اور اگر ایک منٹ میں بات کرنی ہے دس منٹ میں بات کرنی ہے آپ کے سامنے بندہ آ بھی جائے اور آپ کے لاش شعور میں یہ ہے تو گھنٹیاں ماجری ہوگی گھڑی کی ترے نظر ہوگی دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھا کہ اگر آپ کو یہ اس چیز کی اہمیت ہے کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے لیکن اہمیت ہی نہیں ہے اور بجائے اس کی کہ ہمیں اس چیز کی شرمندگی کا احساس ہو کر ہم اپنی زبان پوری نہیں کرتے اگر کوئی آپ کو یاد کروا دے کہ بھائی آپ نے لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کے بیچھے بڑھ جاتے ہیں یاد رہا تھا کہ انٹے دے لیٹ ہو ہیں کہ قیامت آگئی ہے ہم تو اس کے بیچھے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہماری حالت ہو چکی ہے تو بیسیکلی میرا خیال ہے اس کو میں آگر کنکلور کروں تو زبان کے پکے بنیں آپ کے سامنے بڑے بڑی کمیونٹیز ہیں جن کے بارے میں کہا زبان کے پکے آپ کراچی میں چلے جائیں بڑے بڑے خاندان مشہور ہیں بزنس کے لیے زبان کے پکے بنیں اور یہ اس کی گرنٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول نے دی ہے کہ اس کے اوپر جنت ہے یہ اتنی اہم چیز ہے جو کہا سوچ سمجھ کے بات کرو سوچا پہلے جاتا ہے بعد میں نہیں جاتا پہلے سوچا جاتا ہے اب تو لوگ لکھے ہوئے کانٹر کے اوپر جنہاب بیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے بھائی سوچ لو پہلے سوچ لو پہلے پڑ تو لو اس کے بعد جنہاب جب آپ نے کر دیا تو پھر آئیں بائیں شائع نہیں ہیں پھر آپ نے جو کہا وہ کہا آپ نے ایک جیسے آپ کے سامنے میریش کی پروپوزل کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جناب کسی شخص سے شریعت کہتی ہے کہ دوسری شادی کی جہدت ہے ایک عورت کہتی ہے میں تم سے شادی اس شرط پہ کروں گا کہ تم اسے شادی نہیں کرو گی اب یہ پرسنل کانٹریکٹ شریعت نے جہدت دی ہے اس سے اوپر ہے اب مجھے نہیں پتا آپ جا کے کسی آلم سے پوچھیں گے میں غلط تو نہیں کہتا تو سوچیں پرسنل کانٹریکٹ شریعت سے اوپر اس کی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے اس چیز کی ہمارا حالی اللہ 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 بات ہے نمازوں اوپر ایزگاری کے باوجود ہمیں ویلیو نہیں آپ ایک شخص کو ایک دن ایک بات کہتے سنتے ہیں چار دن کے بعد آگے دوسری بات کر رہا ہوتا ہے اور ایک دن پڑے دنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوتا کہ میرا نام بدل دیں جناب اس کے ایسا ہوا چار دن کے بعد آگے پھر وہ آپ کو بات کرتا لیکن جو سندھنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں لگتا ہے پورے معاشرے میں وہ پیماندہ ہی نہیں رہا وہ دیکھ ہی نہیں ہم پاتے ہیں کہ یہ بات بدل ہی ہے اس کو ریلائیز تو کریں لیکن ریلائیز بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہمیں وہ چیز بوری نہیں لگتے بھائی زبان کے پکے ہوں رضا کر اللہ